سلام کنانس میں یوٹیوب چینل پہ ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید اور گیم بہت تیزی سے ہاتھ سے نکل رہی ہے آج ہم نے جس طرح سے عمران خان کی جو قوم سے خطاب تھا یہ میڈیا ٹاک کیا اس کو جو بھی نام دے لیں آج اس طرح سے میں نے آج عمران خان کو غصے میں دیکھا ہے پہلے کبھی اس طرح سے غصے میں نہیں دیکھا اور جو ان کی باڈی لانگویج تھی وہ لگ رہا تھا کہ وہ اپنے آپ کے بڑا کنٹرول کر رہے ہیں اور ایک موقع پہ تم نے کہا بھی کہ شکر ہے کہ میں نے کل رات فیس کانفرنس نہیں کی کیونکہ میں تنہیں غصے میں تھا کہ میں کچھ ایسی وقت سے کہہ جاتا ہوں جب میں یہ بات کر رہی ہوں کہ گیم ہاتھ میں بہت تیزی سے نکل رہی ہے اور اس کا اندازہ ہمارے سو کال حکمرانوں کو بھی ہو رہا ہے بریکنگ نیوز یہ ہے کہ تمام اتحادی جماعتوں کا وزیراعظم ہاؤس میں ایک اجلاس طلب کر لیا ہے اور نواز شریف صاحبی اس میں ویڈیو لنکھ اس میں شرکت کریں گے اب معاملہ ہے کیا؟ معاملہ یہ ہے کہ جب آپ سیاسی طور پر کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور جب آپ سیاسی طور پر شکست کو اپنا تسلیم کر لیتے ہیں اور ذہنی طور پر اس شکست کو تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں رہ جاتا کہ آپ بائی حک اور بائی کروک آپ اپنے دشمن پر قابو پائیں اور یہ سیاست ہے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے لیکن ہماری ہاتھ سیاست کو ذاتی دشمنی کے طور پر ہی لے لیا گیا ہے دو دن قبل جب مریم نواز صاحبہ ایک انتہائی امپورٹن پریس کانفرنس کرتی ہیں تو اس انتہائی امپورٹن پریس کانفرنس میں ان کا جو مطالبہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس سیاسی جماعت کو کل ادم قرار دے دیں اور اس کو ایک دہشتگرد اور اسکری تنظیم کی طرح ڈیل کیا جائے اور بلاخر اس پر پابندی آئیت کی جائے اسی طرح سے ہم نے مولانا فضل الرحمن صاحب کا ایک بیانیاں دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ امران خان پر سیاست پر پابندی ہونی چاہیے جب آپ کسی کا مقابلہ سیاسی طور پر نہیں کر سکتے تو پھر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کا گلہ ہی دبا دیا جائے اس کا قاتمہ ہی کر دیا جائے لیکن معاملہ کیا ہے معاملہ یہ ہے کہ یہ ایمکیم نہیں ہے یہ پی ٹی آئی ہے اور ایمکیم ایک مقصوص طبقے کی ایک مقصوص صوبے کی بلکہ کچھ شہری علاقوں کی جماعت تھی اور جو پی ٹی آئی ہے وہ وفاق کی جماعت ہے پی ٹی آئی کی جڑے جو ہیں وہ تمام صوبوں میں پہلی بھی ہیں گلگت بلکستان میں اس کی حکومت ہے کشمیر میں اس کی حکومت ہے پنجاب میں اس کی حکومت تھی خیبر پختونخواہ میں اس کی حکومت تھی سندھ میں ایک بڑی اس کی نمائن دیگی ہے اور اسی طرح سے وفاق اور بلوچستان تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو ایمکیم نہ سمجھا جائے دوسری بات یہ ہے کہ جو بات ہمیشہ سے یہ ہوتی ہے جو عمران خان صاحب میں باتیں کی اور وہ بات بلکہ درست کی انہوں نے جس طرح سے زمان پارک پر حملہ کیا گیا اور پھر جو باتیں کی گئیں کہ زمان پارک سے یہ بھی مل گیا اور زمان پارک سے وہ بھی مل گیا بات تو تب تھی اور اس کی سیریسنس کو یا اس کی سچائی کو تب ایکسپ کیا جاتا جب آپ پوری ایک میڈیا کی ٹیم جس میں آپ کے من پسند لوگ نہیں ہوتے بلکہ وہ بھی ہوتے جن کا ایک نیوٹرل انبائس پوری میڈیا ٹیم تشکیل دیتے اور پھر وہاں پر آپ جاتے سرچ وارنٹ لے کر جاتے اور کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ شکوک و شبات ہے جس طرح سے پہلے معاملات تیہ ہو گئے تھے کہ آپ سرچ وارنٹ لے کر آئیں گے اور آپ دراشی لیں گے لیکن معاملہ کو اسی وقت شکوک و شبات جنم لیتے ہیں جب عمران خان صاحب وہاں سے نکلے اور پیچھے سے آپ نے دھاوا بول دیا اور پھر آپ کچھ بھی کہہ لیں آپ وہاں سے ایٹم مغم بھی نکال دیں آپ وہاں سے توپے بھی نکال دیں آپ وہاں سے جو بھی نکال دیں راکٹ لانچر بھی نکال دیں تو لوگ اس کو تسلیم کرنے والے نہیں ہیں بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ ایمکیوم عمران خان کا ایک کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں پلاس ایک ہے ایمکیوم اور پی ٹی آئی کا تو ایک تو میں نے آپ کو یہ کہہ دیا دوسرا مجھے یاد ہے اور لوگ بہت صحیح بات بھی کرتے ہیں میں کسی جماعت کا دفاع نہیں کر رہی ایمکیوم کے زمانے میں ہم میں کمس کم ان لوگوں میں سے تھی جو ایمکیوم کے خلاف آواز اٹھاتے تھے جو ایمکیوم کے مظالم کے خلاف بات کرتے تھے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو حد سے گزر رہی ہوتی ہیں مجھے یاد ہے کہ جب یہ کہا جاتا تھا کہ پورے پورے ٹینک اسلحہ سے لیس ہیں لیکن وہ جب سامنے ان کی کچھ تصویر یا چیزیں نہیں آتی تھی بہت ساری ایسے چیزیں تھیں اب لوگوں کو کہنا کیا ہے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ ظلم و ذاتی جب سندھ پہ ہوئی تو آپ خاموش رہے یہ ظلم و ذاتی جب قیبر پکنگا پہ ہوئی تو آپ خاموش رہے برچستان پہ ہوئی تو آپ خاموش رہے اب آپ کا نمبر ہے تو اب آپ کو ہوش آئے لیکن بہرحال ہوش مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی نہیں آیا اب معاملہ کیا ہے معاملہ یہ کہ عمران خان صاحب نے بڑے کنٹرولڈ آج انہوں نے پریس کانفنس تو کی ہے میڈیا ٹاک کیا اس کو کتاب کہلیں انہوں نے کئی جگہوں پر نامعلوم افراد کی بات کی کہ نامعلوم لوگوں نے یہ کیا تو میں یہ جب یہ بات کر رہی ہوں کہ گیم بہت تیزی سے ہاتھ سے نکل رہی ہے عمران خان نام لے عمران خان نام نہ لے لوگوں کو بہت ساری چیزیں خود بخود سمجھ میں آنے لگیے ایسے میں ایک عام تاثر ہے اور یہ ہمیں بتایا بھی گیا ہے کہ from February onwards یعنی 2022 February onwards establishment جو ہے وہ مکمل طور پر neutral ہے لیکن میرا point of view ہے جب میں کسی سے ملاقات بھی ایک آت لوگوں سے ہوئی کہ this is not the right time to stay neutral اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ کہ یہاں پر معاملہ ملکی سلامتی کا بن چکا ہے یہاں پر معاملہ اداروں کے survival کا بن چکا ہے یہاں پر معاملہ ملک کے survival کا بن چکا ہے national security کا بن چکا ہے ہم اس وقت جو جس جو مناظر دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ہم reaction public کا دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ایسے میں میرا خیالی neutrality جو ہے it doesn't work اب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس پہ تردید ہو یا تصدیق ہو آئی اس پیار کو اپنی زبابند بھی ختم کرنی ہوگی جب یہ باتیں مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ جی ہم ایسے یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا پھر حامل میر صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں اور پھر شہباز شریف صاحب یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی اگر میں اس حد اکے کر دیتا ہے تو عمران خان صاحب وزیراعظم میں ہوتے ہیں بہت ساری بے شمار ایسی چیزیں تو میں میرا اپنا پرسنل لپینین یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں انٹرفیر کرنا پڑے گا اور کہیں نہ کہیں سامنے آنا پڑے گا اب اس کو سیاسی جماعت سیاست میں انوالمنٹ نہ سہی لیکن ملکی سلامتی کے اب یہ معاملات بن چکے ہیں اب معاملہ یہ ہے کہ جو یہ تو عمران خان صاحب کی اپیسوڈ ہو گئے انہوں نے کہا کہ جی میں اس کو لیگلی اس کو ٹیک اپ کروں گا اور توہین عدالت کے یہ زمرے میں آتا ہے انہوں نے بڑی طویل جو ہے وہ خطاب کیا اور بڑے غصے میں خطاب کیا جب میں لیڈر غصہ کر رہا ہوتا ہے تو وہ دیفنٹی ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے اس کے کارکنوں میں اور جب وہ لیڈر کو غصے میں اور یہ چیز دیکھتے ہیں تو وہ دیفنٹی ریاکٹ کرتے ہیں کارکن اب آپ حالات اس ملک کے چیک کریں کہ آئی جی پنجاب اپنے پولس والوں کو ڈیریکشنز جاری کرتے ہیں کہ کوئی بھی یونی فارم میں زمان پار کی طرف جاتا وہ دکھائی نہ دے وہ اپنے روٹ چینج کر لیں مطلب آپ کیا بتا رہے ہیں یا آپ اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ ایک زمانہ تھا جب دہشتگردی عروج پر تھی تو اس وقت بھی اس قسم کی ایک ہدایت تھی ہمارے جوانوں کو کہ آپ اپنی جو وردی ہے اس میں آپ باہر نہ جائیں اور یہ ہوتا تھا لیٹرلی کہ کوئی بھی جو ہمارے آفیسرز ہوتے تھے چاہے وہ پولس کے ہو چاہے وہ پہنچ کے ہو وہ آفیس سے یا کہیں سے بھی جب جاتے تھے تو اپنا یونی فارم چینج کر کے اور سویل ڈریس میں باہر جاتے تھے کیا آپ ملک کو دوبارہ سے اس نہج پر لے کر آگئے اور اس قسم کی جب آپ ڈیریکشنز دے رہے ہیں اور اگر آئی جی پنجاب کی طرف سے آ رہی ہیں تو پھر اس کو بڑے اس کا جو دوسرے اینڈ پر جس طرح سے اس کو کنسیب کیا جائے گا وہ کوئی اچھا میسج آپ نہیں دے رہے یہ تو باتیں ہو گئی زمان پار کے حوال کیے امران خان صاحب اس پر قانونی جنگ لڑیں گے توہین عدالت کریں گے انہوں نے چیف جسٹس کو بھی اپروچ کیا ہے اور اس خود نوٹس لینے کی بھی بات کیا یہ سارا ایک لیگل پروسس ہے جو ڈیفنیٹلی چلے گا مریم نواز صاحبہ کا مسئلہ کیا ہے مریم نواز آج امران خان صاحبہ سے ان پر بھی بڑا گرجے برتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا ان کو بولا ہے تو چلے میں نہیں بولتی تو مریم نواز صاحبہ جب یہ بات کرتی ہے کہ لیول پلائنگ فیل تو میرا خیال ہے کہ لیول پلائنگ فیل میں آپ کس چیز کا انتظار کر رہی ہیں اگر آپ واقعی سمجھتی ہیں کہ سب پی ای میلن جو ہے مقبول ترین جبات ہے اور نوازشی صاحب مقبول ترین لیڈر ہیں تو ان سے کہیے وطن واپس آجائے امران خان صاحب کا مقابلہ کریں لیکن چونکہ آپ سیاسی طور پر امران خان کا یا پی ٹی آئی کا مقابلہ نہیں کر پا رہے آپ عوام میں نہیں نکل پا رہے کیونکہ جہاں آپ جاتے ہیں ہم آپ پی ٹی آئی کے نارے لگ جاتے ہیں تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی پر مکمل طور پر پابندی لگ جائے اور اس کے بعد پھر بلا شرکت غیرے آپ اس ملک پر رول کریں تو میرا خیال ہے کہ اب حالات وہ ہیں نہیں جب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ گیم بہت تیزی سے ہاتھوں سے نکل رہی ہے تو اس جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اب کل جو اجلاس طلب کیا گیا ہے اتحادی جماعتوں کا معاملہ کیا ہے معاملہ یہ ہے کہ جو حلقی یہ کہہ رہے تھے کہ شاید پنجاب میں تو کسی صورت الیکشن اور کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں یہ بات بھی آنے لگ گئی ہے کہ اس کے علاوہ کچھ چارہ ہوگا نہیں تو جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کو اور میں نے یہ بات پہلے بھی کی تھی ایک پروگرام میں شاید کی تھی کہ جو عمران خان صاحب نے یہ میسج دیا تھا کہ جی میں سب سے بات کرنے کو تیار ہوں باوجود اس کے کہ وہ پہلے اس قسم کی بات نہیں کرتے تھے لیکن اب جو انہوں نے میسج دیا تھا وہ کسی نہ کسی میسج پر دیا تھا اور اس کے بعد ہم نے تھوڑی صورتحال بہتر بھی دیا کہ لیکن جو بیچ کے اناثر ہیں جو بیچ کے لوگ ہیں خاص طور پر جو مریم نواز صاحبہ کا جو ڈیریکشنز ہیں اور رانہ صلی اللہ صاحب اس کو منوان تسلیم کرتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ ان کی بقع کی جنگ ہے اور ان کی بقع اسی میں ہے وہاں سے معاملات خراب ہوتے ہیں اور یہ بات اب بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے لیکن کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی نون لیگ کا مسئلہ یہ ہے صرف نون لیگ اور جی ایو آئی ایف کی بات کریں پیپلز پارٹیس میں شامل نہیں ہے حکومت اتحاج جو حکومت ہے ان کو یہ پتا ہے کہ عوام میں ان کی پذیرائی نہیں ہے بیانیاں ان کا کوئی بند نہیں رہا اس کا ملک کو اتنا انتشار پھیلا دو کہ مجبوراً ایک ایکسٹریم پوزیشن کسی کو لینی پڑ جائے یا تو انٹروین کرنا پڑ جائے یا پھر مارشلالہ کا نفاظ ہو جائے اور کسی طرح سے بھی الیکشنز نہ ہو الیکشنز سے دور بھاگا جائے اور یہ پی ایم ایل این کو سوٹ کرتا ہے ملک میں جتنا انتشار ہوگا اتنی ان کی گورننس اور ان کے جو معاملات ہیں جو ان سے نہیں چل رہا ہے جو معاشی صورتحال ہے وہ کہیں گے کہ جی حالات ہی ایسے تھے کہ ہم کچھ کر ہی نہیں سکے اور یہ بیانیاں صرف اور صرف یہی بیانیاں ہیں جو اگلے آنے والے الیکشن میں پھوڑی بہت ان کو فیس سیونگ دے گا لیکن حالات تیزی سے جس طرح رخ اختیار کر رہے ہیں اب کل کی بیٹھک جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے اس میں اتحادی جماعتیں سر جوڑ کر بیٹھیں گی اور پی ٹی آئی پر واقعی طور پر ایک کل ادم تنظیم کے طور پر یا پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کی بات کی جائے کیونکہ ایک ریفرنس تیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ایک ریفرنس تیار کرنے کا اندیا رانہ صنواللہ صاحب میں دے دیا ہے جب ایک پریس کانفرنس ہو جاتی ہے کہ جی یہ برامد ہوا یہ برامد ہوا یہ برامد ہوا تو پھر آپ اس سے بیک آف نہیں ہو سکتے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہم نے جھوٹ بولا تھا اب چونکہ ریاست سٹیٹ ویڈن سٹیٹ کا ایک جو نیریٹیو تھا وہ بلڈ کرنے کی کوشش کی گئی اور اس میں کامیابی بھی ملی اور مجھے تو لگتا یہی ہے کہ ایک بہت بڑا ٹریک تھا جب درانہ صنواللہ صاحب پورا دن کہتے رہے کہ ہمیں عمران خان کو اور صورت گرفتار کرنا ہے اور جب نہیں ہوا تو دوسرے دن کہتے ہیں کہ ہمارا گرفتار کرنا ہماری ترجیح ہی نہیں تھا تو پھر آپ کی ترجیح کیا تھا وہ ترجیح کیا تھا وہ آج کھل کر سامنے آ رہی ہے کہ پورا بقیدہ طور پر ریفرنس جمع کرائے جائے گا اور اس سے جو ہے تمام اتحادی جماعتوں کو کونفیڈنس میں لیا جائے گا جو اس سے سوچ جس خواہش کا اظہار مریم نواز صاحبہ کی طرف سے کیا گیا تھا لیکن پھر وہی بالی بات ہے کہ معاملات اتنے آسان نہیں ہیں اس پاکستان ہے تو پاکستان کو پاکستان کی رہنے دیں نہ اس کو سری لنکا بنائیں اور نہ اس کو ترکیہ بنائیں نادیا برزاک اجازہ بیٹے اللہ حافظ